26 آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد حکومت جسس منصور علی شاہ کو سپرسیٹ کر کے تین سینئے ججز میں سے جسس یائی آفریدی کو چیف جسس پاکستان بنا چکی ہے جس کے بعد اب آئینی بینچ کا قیام اور اس آئینی بینچ کا سبرہ لگانا اگلا اہم مرلہ ہے اور 26 آئینی ترمیم کے مطابق اس آئینی بینچ میں کون سے ججز ہوں گے اور اس کا سبرہ کون ہوگا اس کا پیسلہ جیوڈیشل کمیشنر آف پاکستان کرے گا جس میں ججز کے مقابلے میں نون جیوڈیشل ارکان کی برطری واضح ہے اہم بات یہ کہ آج ہی قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹ نے پالیمانی جباتوں کے ارکان کی جیوڈیشل کمیشن میں نامزدگی سے متعلق خط سپریم کورٹ کو لکھا تھا جس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے چیف جسس یائی آفریدی نے جیوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس طلب کر لیا ہے جیوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس پانچ نومبر دوپیہ دو بجے طلب کیا گیا ہے جس کا اجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے اجنڈے کے مطابق اجلاس میں آئینی بینچوں کی تشکیل کے معاملے پر غور ہوگا جس کی صدارت چیف جسس یائی آفریدی کریں گے چیف جسس سمیت سپریم کورٹ کے چارج ججز کے علاوہ اس اجلاس میں وفاقی وزیر قانون ایٹورنی جنرل اور پاکستان باہر کانسل کے نمائندے شریک ہوں گے جبکہ پیپلز پارٹی کے سینڈر فاروق اچنائک نون لیگ کے شیخ آفتاب احمد تحریک انصاف کے رہنمہ عمر ایوب اور شبلی فراس اس اجلاس میں پارلیمان کی نمائندگی کریں گے اس کے علاوہ ایک خاتون رکن روشن خلشید بھی اس اجلاس میں شرکت کریں گی اب دیکھنا ہوگا کہ جیڈیشل کمیشن آئینی بینچز اور اس کے سبرہ سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے جبکہ حکومتی رہنمہ پہلے ہی یہ واضح کر چکے ہیں کہ چیف جسس آف پاکستان اور سپریم کورٹ کے سینئر موس جج جسس منصور علی شاہ کو آئینی بینچ کا سبرہ نہیں ہونا چاہیے وفاقی وزیر رانا سناؤلا نے ہمارے پروگرام میں اس سے متعلق کیا منطق دی تھی سنیے جو ہمارے سینئر موس ججی جس وقت سپریم کورٹ میں ہیں جسس منصور علی شاہ صاحب اور مری بختر صاحب یہ پچھلی جو کانٹرو برسی چلی ہے اور جس طرح سے چلی ہے میرا نہیں خیال کہ وہ خود بھی اس بات کو پسند کریں گے کہ انہیں جو ہے وہ کانسٹوشنل بینچ کا سربراہ بنایا جائے لیکن میری ایک انڈویجنل کی رائے یہ ضرور ہے کہ یہ کانسٹوشن ان کے بعد سے شروع ہونی چاہیے چیف جسس آف پاکستان یا آفریدی صاحب کیا وہ کانسٹوشن میں ہوں گے ان کو آئینی بینچز میں لائے جائے گا اس قسم کے معاملات وہاں پہ زیرے فیصلہ آنے ہیں تو اگر یہ نہ ہوں تو زیادہ بہتر ہے چیف جسس آف پاکستان کے حوالے سے تو یہ ایک عمومی رائے ہے نا کہ وہ تو کانٹرویرشل ہوئی نہیں تو ان کے حوالے سے کہہ نہیں سکتے وہ کس طرف کڑے تو ان کو کیوں نہیں ہونا چاہیے پھر آئینی بینچز میں آپ کے مطابق آپ کی رائے میرا خیال ہے اسی وجہ سے ان کو نہیں ہونا چاہیے جسس منصوری شاہ صاحب کیونکہ کانٹرویرشل ہیں اس لیے وہ نہ بنے آئینی ججز اور یا آفریدی صاحب کانٹرویرشل ہو نہ جائیں ابھی وہ نون کانٹرویرشل ہیں وہ ہو نہ جائیں اس لیے وہ نہ بنے آئینی بینچز کا ججز جی میں اس لیے میری رائے ہے جو کہ ان کے اوپر کوئی لاغو نہیں ہوتی کہ کیونکہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے انہوں نے کانٹرویرشل انسٹوشنل بینچ کے ججز کا انتخاب کرنا ہے بہرحال اب پانچ نومبر کو جیوڈیشل کمیشنر پاکستان کا اہم اجلاس ہوگا جس پر سب کی نظریں ہوگی کیونکہ یہ کمیشن جن ججز کی تقروری کرے گا وہی ججز مستقبل میں سیاسی اور آئینی تنازات کا فیصلہ کریں گے جوڈیشل کمیشنر پاکستان کے علاوہ چیپ جسس پاکستان نے سات نومبر کو انساد دشتگدی عدالتوں کی کارکردگی کی رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے انتظامی ججز کا اجلاس اور سپریم جوڈیشل کانسل کا اجلاس آٹھ نومبر کو طلب کیا ہے